پیش خبر اندور سے جہاں پر نگر نگم کی بلڈوزر کاریوائی دیکھنے ملی ہے مکانوں پر بلڈوزر چلانے پہنچا نگم کا عملہ سرکاری زمین پر بنے پیتس عوید مکانوں کو زمین دوست کیا جا رہا ہے اور پرباسیوں نے جم کر ویروت کیا اس کاریوائی کا اب گدادی کی خچرانہ تھانا شدر کے نیائے نگر کا معاملہ ہے جہاں پر ویروت ہو رہا ہے اور اس پیچ سرکاری زمین پر پیتس عوید مکان جو بنے ہوئے ہیں انہیں ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سرکاری عملہ موقع پر موجود ہے پرشازن کی ٹیم موجود ہے نگر نگم کا جو عملہ ہے وہ پہنچا ہوا ہے اور یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر نگم کی ٹیم پوری طرح سے تیار ہے پولس فورس کو بھی موقع پر بلائے گیا کیونکہ ویروت ہو رہا ہے اس ویروت کو شاند کرانے کے لیے اور شاندی پوری طریقے سے کاریوائی کی جا سکے اس کو دیکھتے ہوئے پولس فورس کو تینات کیا گیا ہے کافی سنکھیہ میں مکان عویدوپ سے بنے ہوئے ہیں اور بدا دے کہ اس کاریوائے سے پہلے مانا جا رہا ہے کہ یہ نوٹس دیا گیا تھا کہ جگہ کو خالی کر دیں باوجود اس کے نوٹس ملنے کے بعد بھی لوگوں نے اپنے گھروں کو خالی نہیں کیا گیا اور اب کاریوائی ہو رہی ہے تو کاریوائی کے لیے بلڈوزر موقع پر پہنچ چکے ہیں اور بلڈوزر ایکشن دیکھنے میں مل رہا ہے سبھی گھروں کو زمی دوست کیا جائے گا پاہarentکین Fallsず hiking پر پہنچک Pelosi پاہ بھٹی Tap want پاہ پاہ تو بھاری ویواد دیکھنے میں مل رہا ہے اس کائرے وائی کا نگر نگم کی ٹی موقع پر موجود ہے اور پلس فورس کو بھی موقع پر بلائے کیا ایسے کئی گھر ہیں جو عوید روپ سے یہاں پر بنے ہوئے ہیں پیتیس عوید مکانوں کو زمیدوز کیا جائے گا کیونکہ یہ پیتیس عوید مکان سرکاری زمین پر بنے ہیں ان مکانوں کو ہٹانے کی انہیں گرانے کی زمیدوز کرنے کی کاروائی کی جا رہی ہے نگر نگم کے دوارہ عالق اس نے پہلے بھی اس طرح کی کئی کاروائی دیکھنے کو ملی ہے بلنوزر ایکشن ایک بار پھر سے دیکھنے کو ملا جب لوگوں کا ویروت بھی یہاں پر سامنے آیا اور لوگ کھل کر ویروت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں اس دوران بھاری ویواد دیکھنے کو ملا ہے نگر نگم اور جو رہواسی ہیں ان کی بیچ میں رہواسیوں نے جم کر ویروت کیا اور یہ سیدھی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اب سیدھی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر نگم کی ٹی میں آپ پہ پہ پہنچی ہوئی ہے اور دیکھیں کس طرح سے ہاں پر ہلچل اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے صحیحوں کی ہیمنت ہمارا ست لگتار بنے ہوئے ہیں ہیمنت تک بھی ہم جائیں گے اور ہیمنت سے بھی باچت کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ ویواد لگتار گہرا رہا ہے اور اس پیچھ لوگوں کو یہ عارف ہے بینا نوٹس دیئے یہ کاروائی ہوئی لیکن نگم کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے نوٹس پہلے ہی تھی آگیا تھا سرکی بھی یہاں پر بات کہیں جا رہی ہے لیکن تمام چیزیں کیا ہیں اور کس طرح کی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے صحیحوں کی ہیمنت ہمارے ساتھ جھوٹ رہے ہیں ہیمنت اگر آپ نے کا آباز پہنچتے ہیں آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو تصویر دکھانے کی کوشش کیجئے اور کس طرح اس وقت ہلچل موقع پر دیکھنے کو مل رہی ہے موسیقی 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 لیکن کیا ان کے ان جگہ کوئی ویوستائی کی گئی ہیں یہ پریوار اب ایسے میں جائے تو کہاں جائے ان کے سامنے بڑی سماسیہ یہی ہے چھت آسمان کہاں پر رہیں گے یہ بڑی سماسیہ یہی ہے کہ آشیہ نا جیسا ہے تو رہنے کے لیے جگہ دھوننا ہوتی ہے لیکن رہنے کے لیے جگہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنانہ دکان ہے دکان کے اندر ابھی بھی سامان دکان پڑا ہوا ہے اور کاروائی کے پہلے اس سامان کو یہاں سے کھانی کروائے جا رہا ہے تو سمجھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو سمیں نہیں ملا ہوگا اور اس کے باوجود یہاں پر جو ٹین ہے وہ پہنچی کاروائی کرنے کے لیے کاروائی کرتی ہی نظر آ رہی ہے جس کا ویروہ دات طور پر اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ وقت ہی نہیں مل جائے لیکن جو لوگ یہاں پر شریف سے رہ رہے ہیں پاندہ سے بیس سال سے لوگ یہاں پر رہ رہے تھے کچھ مکانوں کی رہشتی ہو گئی جن لوگوں نے رہشتی کی ہے ان کو مکان بیش کر چلے گئے ہیں ان لوگوں کے اوپر اب تک کاروائی کیوں نہیں بڑا سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے ان کو مکان بیش گئے تھے مکان بیشنے کے بعد وہ لوگ تو چلے گئے لیکن اب جو آشیانے ہیں وہ ان عام لوگوں کے ٹین کے در آ رہے ہیں جو پیسہ دے کر بھی ان لوگوں نے آشیانے کھڑی لے تھے ٹھیک ہے ہیمنت بہت دھنیواد آپ کا تمام جانکاری کے لیے